بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و حفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہر نیک کام میں سانیہ فرمائے آمین سمامین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں وکلہ کے لئے جو ایک بہت بڑی خوش خبری ہے ایک بہت بڑی خبر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یعنی وہ یہ کہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سے وکلہ کو ججز کی طرز پر ویڈیو لنک کے ذریعے ٹریننگ دلوانے کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے جس کی تفصیل ہے جو میں آپ لوگوں کو اگلی سلائیڈ پر بتاتا ہوں تو چھلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر ناظرین چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد خاصم خان صاحب کی سربراہی میں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف منجمنٹ نے جو منظوری دے دی ہے جس کی یہ ٹریننگ کا میں نے بھی آپ کو بتایا جو ویڈیو لنک کی ویڈیو لنک کے ذریعے ججز کی طرز پر جو وکلا کی ٹریننگ ہونی ہے اس کی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سے لاہور سمیت جو ہے صبح بھر کے پورے پنجاب کے وکلا کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جلد ٹریننگ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا وکلا نے ہم لوگوں نے جو ہے ٹریننگ دلوانے کی اس منصوبے کو جو ہے وہ خوشائن قرار دیا ہے طریق میں ناظرین یہ پہلی مرتبہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سے وکلا کے لیے تربیتی کوسس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا اس تربیتی کوسس سے قبل وکلا کو جو ہے ناظرین وہ ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے وہ ریجسٹریشن کروانا ہوگی ہمارے جو بار عہددار ہیں انہوں نے بھی چیر جسٹس محمد قاسم خان صاحب کے فیصلے کو جو ہے وہ خوشائن قرار دیا ہے ان میں ممبر پاکستان بار کونسل جو ہمارے حفیظ رحمان چودی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جوڈیشل اکیڈمی کے ذریعے ٹریننگ سے وکلا کی جو اس تدادے کار ہے اس میں اضافہ ہوگا اور آخر میں جو ہمارے سابق گپیٹ آرنی جنرل راجہ عبد الرحمان صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ وکلا کی ٹریننگ کے لیے کسی ادارے کی ایک عرصے سے ضرورت محسوس کی جاری تھی جو ہمارے چیر جسٹس محمد قاسم خان صاحب ہیں انہوں نے پوری کر دیا جو رائی کوڈ کے چیر جسٹس ہیں تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ کے لیے ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی